اور ذمہ داران کو اسلام بھائیوں کو بلا بلا کر دیں گے یہ لو یہ لو یہ لو یہ سیلا غدو کے لیے یہ تمہارے پورے سال مدنی کام کے لیے سیلا بالو کے لیے تمہارا پورا سال مدنی کاموں کے لیے آپ دیں یہ بھی بیان کر دوں میرے بندی چلنگ کے تمام ناظرین کے لیے کہ جو آپ کے قریب کے رشتے دار ہیں جن کو دینے کا حق ہے پہلے ان کو دیجئے اور جب وہ بچ جائے وہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہیں ان کو دیجئے تاکہ سلے رحمی اور امت کی خیر خواہی کے سارے امور جو ہے نا وہ بہا آسن و خوبی انجام پائیں بہت بہت شکریہ ازر بھائی آپ کے ذریعے میں نے زیاکوٹ والوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کیے کچھ اتیات کی ترغیب دلائیے اور اس معاملے میں الحمدللہ عزواجل کوئی اس میں ایزیٹیشن نہیں اچکیچارٹ نہیں ہے کہ اسلام کے کام کے لیے دین کے کام کے لیے چندہ چندے کا وہ ترغیب دلانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اللہ تعالی ہمیں اچھی نیت عطا فرمائے اور اتیات جمع کرنے کی چندہ جمع کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور آپ دل کھول کر دیں اور یہ جو کچھ ہے آپ کو لگے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ چندے پر لے آیا بات ہے سواب کمانے کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رمضان میں خرچ کرنے کا سواب زیادہ ہے اللہ کی راہ میں نیکی کام کرنے کا سواب زیادہ ہو جاتا ہے اور چونکہ ساتھ ساتھ ہم سہلاب زیادہ آئی رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ وہ جو پون آ جاتا ہے فوٹیجیز چل جاتے ہیں ترقیبات کے سسلح ہمارا جاری ہے تو اللہ تعالی دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے اور ہماری جو ہمدرتیاں ہماری جو تعلق دعوت اسلامی سے اللہ تعالی اس میں اور برکت و ترقیتہ فرمائے آپ کی یہ ایک انتیائی اہم پیاری میتھیوں چہیتی تحریک ہے جو اس وقت دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے مدنی قافلوں کے ذریعے جامعات کے میں عالم بنانے کے ذریعے مدرست اور مدینہ کے ذریعے حافظ بنانے کے ذریعے اور دیگر مدنی کاموں کے ذریعے جیلوں میں گنگے بیروں اسلامی بھائیوں میں نیز آپ کے یہ اپنے اسلامی بہنوں کو باپردہ بنانے کے حوالے سے آپ دیکھتے رہیے امام بندوانہ یہ چہیروں پر داڑیاں یہ نماز و کسرتیں تیس تیس دین کے لیے رمضان مبارک میں اتقاف کروا دینا آپ مثال پیش کیجئے مجھے میرے مدنی چینل کے ناظرین مجھے مثال پیش کریں آپ کو لگے گا یہ دعوت اسلامی کی بولی کیوں بولتا ہے اب کس کی بولی بولو بھائی یہ وہ بولی ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی ہے تیس دین اتقاف ہزارہ اسلامی بھائیوں کو تیس دین کے لیے پورے ماہ رمضان کے لیے مسجد میں بٹھا دینا اور جیسے بھی ہمارے نگنان نے بتایا کہ لوگ آ رہے ہیں ایک طرف مارکیٹوں کے اندر جا رہے ہیں لوگ اور ایک طرف دعوت اسلامی نے مزیدوں کا رازہ دکھا دیا کہ تیس دین کے اتقاف کے لیے فارم لینا اور اپنا مدنی ذہن بیان کرنا الحمدللہ عزوز و جل جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے کہا انقلاب دعوت اسلامی کو اعلیٰ حضرت کا ایسا فیض ہے قرم ہے دعوت اسلامی پر کہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکھیں بٹھا دیئے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا قرم ہے یہ تو مطلب ہم جو کچھ کر پاتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے مال کرچ کرنا ہے ہمارے جیسے ہم توڑی کوئی نکال کریں آپ دے رہے ہیں ہم لوگ کرچ کر رہے ہیں دعوت اسلامی کہتی ہے دین کا کام ہے تم اللہ کے دین کی مدد کر اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ ہمیں تقوی پریزگاری نصیب فرمائے وعلمو ان اللہ مع المتقی کہ نہ جانا اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی انہیں غلبہ دیتا ہے ان کو کامیابی دیتا ہے ان کے مدد فرماتا ہے اللہ ہمیں تقوی دے ہمیں پریزگاری دے ہم مدنی کام کریں سنتوں خدمت کے رہے اخلاق کے ساتھ استقامت کے ساتھ لگے رہے ہیں میں اپنی دعوت ہے چینل کے ذریعے میری پوری دعوت اسلامی سے وابستہ تمام ذمہ دار تمام اسلامی بھائیوں کو ارز کرتا ہوں تقوی کے ساتھ پریزگاری کے ساتھ زہوت اور ہر سے مال کی ہر سے دولت کی ہر سے بچتے ہوئے ہم بڑے محمیل سنت پچھلے دنوں یار خطا میں ہمارے اسلام بات بیٹھے تھے محمیل سنت وہ سہری کے بعد شاید بیٹھے تھے یا افتار کے بعد بیٹھے تھے کسی بات بیٹھے تھے اور اسلامی بات ہمیل سنت نے مدنی پھل پیش کیا ہر سے بچو مال ہر سے بچو ہر سے ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ہر ختم نہیں ہوتے آپ جتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے دولت اتنا آپ کو اپنے پیچھے بھگائے گی آدمی ہاپ جاتا ہے لیکن بھگاتی رہتی ہے اور آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوں گے ہمیل سنت فرمایا آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوں گے آپ ہر سے بچیں ہمیل سنت فرماتے تھے آپ ہر سے بچو ہر سے بچنے کا یہ انام یہ تفاہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا اور ہمیل سنت کا پتہ نہ کیفیت ہوتی ہے ان کے جملوں کی ایک اپنی اثر ہوتا ہے ان کے جملوں کی اپنی تازگی ہے ان کے جملوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے ہمیل سنت کی تو ایسے یار وہ ہمیل سنت کے نپے تلے جملے اور تلفز تھے اور الفاظ تھے جو میں تو ادا نہیں کر سکتا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرید اور پیر کا کوئی تقابل نہیں ہوتا مرید مرید ہے پیر پیر ہے میں نیوہ میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائیں صدقے جاوہ آئینہ اچیاں لائیں جیوہ نیویے نال نیوائی تو پیر پیر ہوتا ہے تو وہ اتنی ماشاءاللہ باپا کے نپے تلے اور فر سے بچنے کے جملے تھے پڑا سنا سمجھا لیکن وہ ایک گھری تھی ہم ان میں میں صحیح کہہ رہا ہوں مجھے والا قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بہت ہی پیارے اور کیا یار وہ گھری تھی جو باپا یہ اسلامی بھائیوں کو سمجھا گئے کہ یار پیس سو پر ہاتھ مت رکھو دولت آئی یہ ناد خانوں کو جیسے سمجھاتے ہیں اور مبلکین کو سمجھاتے ہیں دعوت اسلامی والوں کو سمجھاتے ہیں اس طرح ان جو ہمارے سب کو جو باپا جو لے کر چلتے ہیں سمجھاتے ہیں دولت پر ہاتھ مت رکھو دولت نہیں چاہیے وہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہِ قوسر کی بیٹھی نظر چاہیے تو خود آپ کے کلام ہیں اس پر شاہد ہیں اور خود بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی استغاثے ہیں کرے کیا اتار مال و دولت کرے کیا اتار مال و دولت کرے کیا اتار مال و دولت اسے نہیں چاہیے یہ حکومت یہ تیرے طالب ہے جان رحمت یہ تیرے طالب جان رحمت نبی رحمت شفی اے امت مدنی مدینے والے کا مقت آیا ہے نا تو اتار کو تیرے غم میں کاش آتا رہے ہیں گھڑی گھڑی ستا تیرے غم میں کاش آتا تیرے غم میں کاش آتا تیرے غم میں سکے آتا رہے ہیں گھڑی گھڑی فتا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے